جہیرین والسجب پر داہتائیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین آمدت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آغاز گفتگو سے قبل بارگاہ رسالت معاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حدیعی درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھئے بلند آواز کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات گیاری شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی تعلق سے بارگاہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا ایک شاعر نے کہا تھا پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد سبحان اللہ ماشاء اللہ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد عالم کے دستگیر ہیں یا غوث المدد حضرت حسن حسین کے چشم و چراغ آپ بے مثل و بے نظیر ہیں یا غوث المدد سبحان اللہ اور مجروح کر دیا ہمیں ظالم کے ظلم نے چلتے عدو کے تیر ہیں یا غوث المدد ہم کو مخالفین کے شر سے بچائیے ہم کو مخالفین کے شر سے بچائیے دشمن بڑے شریر ہیں یا غوث المدد اور تنہا غریب آپ کا اجمل ہے اے حضور دشمن بہت کثیر ہیں یا غوث المدد سیدنا و مولانا محمد صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مولانا زاکر حسین صاحب ابھی فرما رہے تھے کلکتہ دلی کی ریلی میں کیا ہے چلو چل کے دیکھیں بریلی میں کیا ہے بریلی میں چل کے دیکھنا ہے آپ کو کیا ہے بریلی میں اور انہوں نے دوسرا ایک شیر پڑا تھا کہ آلہ حضرت کی جھولی میں کیا ہے کہ آلہ حضرت کی جھولی میں کیا ہے آج کچھ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فاضلہ بریلی ایک سیدھو مولانا آدمی تھے لیکن میں کہتا ہوں کہ آلہ حضرت فاضلہ بریلی اتنے بڑے عاشق رسول تھے کلکتہ دلی کی ریلی میں کیا ہے چلو چل کے دیکھیں بریلی میں کیا ہے بریلی میں کیا ہے ایک ایسے عاشق رسول بریلی میں رہتے ہیں کہ آج دنیا والے دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے چہنے والے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں لیکن بریلی میں تھا دیوانہ رہتا ہے کہ مدینے والے کہتے ہیں احمد رضا میرا چہنے والا ہے مولانا زاکر القادری صاحب نے مجھے موضوع دے دیا ہے چلو چل کے بریلی ننے کے کیا ہے بریلی میں کیا ہے بریلی کے احمد رضا کا مقام کیا ہے بریلی کے فاضل بریلی کا مثال ہو رہا ہے پچیس سفر المزفر کو اور فلسطین میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے ملک شان کے رہنے والا خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں نبی کونین کی زیارت ہو جاتی ہے سبحان اللہ اور جسے نبی کی زیارت ہو جائے کیا کہنا پیارے آقا انشاءت فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعا مجھے دیکھا جس لیے کی شیطان نبی کی صورت میں آ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ملک شان کے رہنے والا خواب دیکھتا ہے اور خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے ملک شان کے رہنے والے نے دیکھا پیارے آقا مدینے میں کسی کا انتظار فرما رہے ہیں ملک شان کے رہنے والے نے پوچھ لیا پیارے آقا کس کا انتظار ہے پیارے آقا ارساد فرماتے ہیں احمد رضا ہنڈی کا انتظار ہو رہا ہے لوگوں نے بتایا ابھی پچیس سفر المزفر کو ان کا ویسال ہو گیا ہے آنے والے نے جب اپنے خواب کی تاریخ ملائی اور پریلی کے تاجدار کے ویسال کی تاریخ ملائی تو وہی تاریخ تھی میں سوچنے لگا احمد ازا کا ویسال پریلی نے ہو رہا ہے اور مدینہ میں نبی انتظار فرما رہے ہیں سباہ جم ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات تو جم ہے مدینہ والے کہہ دیں یہ میرا چہنے والا ہے یہ میرا دیوانا ہے ارے مدینہ والے کہہ دیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جب فرشتے پوچھیں گے مر رب کا تیرا رب کون ہے مدینوں کا تیرا دین کیا ہے مات قولوت صحت حضر رجل نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے ارے ہم کیا بولیں گے مدینہ والے خود ہی فرمائیں گے یہ میرا دیوانہ ہے یہ میرا چہنے والا ہے مجھ پر درود و سلام مولا تکبر مولا رسولت مصلقِ علیہ حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ کلکتہ دلی کی ریلی میں کیا ہے چلو چل کے دیکھیں برے لیلی میں کیا ہے اور احمد رضا کی جھولی میں کیا ہے وہ بھی سل سات سال کا ہے چھوٹا سا بچہ فاضلِ بریلوی کی بارگاہ میں آتا غور سے سننے کی بات ہے سات سال کا ایک چھوٹا سا بچہ دلیل کے ساتھ کہوں گا وہ رسالہ آج ہی میں نے دیکھا اس واقعے کو میں نے پڑھا وہ رسالہ کچھ دیر ہم نوں کے ساتھ بھی رہا ایک چھوٹا سا بچہ پاکستان کے رہنے والا آنکھوں سے دیکھتا نہیں تھا ناہی نہ تھا فاضلِ بریلوی کی بارگاہ میں پہنچ گیا فاضلِ بریلوی نے دعا فرمائی اللہ هو اکبر رب کی قدرت و بریلوی کی تاجدہ کی کرامت بس ہاتھ جو اٹھنا تھا اور ادرس نابینا کی حقوم بینا یہ آیا یہ ہے اللہ هو اکبر ناہی نہ لہا رسالت سوالانِ علیہ حضرت کراماتِ علیہ حضرت سبحان اللہ حضرت سنا اور پوری دنیا کو سنا دو احمد علیہ کی جھولی میں کیا ہے احمد علیہ کی جھولی میں یہ ہے دعا کر دی تو نابینا کی آنکھوں میں بھی نہیں آگئی وہ یہی تک بس نہیں فضلِ بریلوی نے دعا کر دی یہ آنے والے تو دیو سو سال تک جیے گا تاریخ طرح ہے آج اس شعب کی عمر ایک سو چارہ سال ہو گئی ہے اللہ هو اکبر اور امید ہے وہ دیو سو سال تک ضرور جیے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء رضا کی جھولی میں کیا ہے دعو دے پاک پڑی اللہ مستلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مولانا صلی اللہ علیہ السلام اللہ Waitва یہ فضلِ بریلوی کی ذات وہ ذات ہے نبی کنین فرماتے ہیں احمد رضا میرا چاہنے والا ہے صرف اس بات سے کام نہیں چلے گا کہ امغوث کے چاہنے والے ہیں خاجہ کے چاہنے والے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں مزہ تو جب ہے مدینے والے کہہ دے یہ میرا چاہنے والا ہے ایسی صفات ہمارے اندر کب بڑا ہوگی رب قدیم نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنو اے ایمان والو اتقو اللہ اللہ سے درو وکونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جائے سبھان اللہ ماشا اللہ ان کے طریقے کار پہ چلو ان سچوں سے محبت رکھو جب ان سچوں سے محبت رکھو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے کیسے کامیاب ہو گے گیاروی شریف کا مہینہ چل رہا ہے میں نے بھی آپ کو اسلام کیا تھا پتہ نہیں سب نے جواب دیا یا نے دیا مجھے نہیں مالو لیکن مجھے جواب میرے کانوں میں تو چند ہی لوگوں کا ہے لیکن غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کیا ہے گیاروی شریف کی تعلق سے غوث عاظم کی صیرت صلی اللہ غوث عاظم کا بچپنا ہے اور بچپن میں کسی آنے والے نے سلام کیا السلام علیکم تو غوث عاظم نے جواب دیا والیکم السلام والیکم السلام کیا مطلب یعنی ایک سلام کے دو جواب دی کتنے جواب دیئے غوث عاظم نے ایک سلام کے دو جواب دیئے میں نے سوچا اللہ یہ کہتاں ماہول آ گیا غوث عاظم ایک سلام کے دو جواب دے رہے تھے اور یہاں ایک سلام کا ایک جواب بھی نہیں ملنا آنے والے نے سوچا بات کیا ہے ایک سلام کا ایک جواب ہوتا ہے اس بچے نے ایک سلام کے دو جواب کیوں دیئے پوچھ لیا اے بچے ایک سلام کا ایک جواب ہوتا ہے تو نے دو جواب کیوں دیئے تو اسے آدم کا جواب سنو بچپن میں ہی انشاءت فرماتے ہیں اے آنے والے درویش میرے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے درویش سلام کرنے والے درویش بات یہ ہے ایک دن آپ نے سلام کیا تھا میرے گھر والوں کو اور میں ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا اور میرے گھر والوں نے آپ کا سلام سنا نہیں تھا اور آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا اے آنے والے درویش میں ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر آپ کا سلام سن بھی رہا تھا اور آپ کے سلام کا جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا تھا لیکن اس دن میں نے جواب نہیں دیا تھا اگر میں اس دن جواب دے دیتا میری ماں جھر جاتی اے درویش اے جواب تو آج کے سلام کا ہے اور اے جواب اس دن کے سلام کا ہے جب میں ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھا اللہ ہوئے پر میری عقیدت کہہ رہی ہے جب غوثِ آدم ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر سلام کرنے والے کا سلام سن سکتے ہیں وہ غوثِ آدم بغداد میں رہ کر ہمارا اور آپ کو کلام بھی سن سکتے ہیں ہماری محبت کو بھی دیکھ رہے ہیں غوثِ آدم غوثِ آدم سے محبت رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا غوثِ آدم کی بارگاہ میں رہنے والا اے شخص غوثِ آدم کی خدمت کرنے والا غوثِ آدم کے کپڑے دھونے والا جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے قابر میں جاتا ہے غوثِ آدم کا وہ دیوانہ غوثِ آدم کا چاہنے والا غوثِ آدم کے کپڑے دھونے والا انتقال ہوتا ہے قابر میں پہنچتا ہے فرشتے سوال کرتے ہیں مر رب کا تیرا رب کون ہے یہ جواب دیتے ہیں غوثِ آدم کا دھوڑی ہو سوال کیا فرشتوں نے مر رب کا تیرا رب کون ہے رب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور غوثِ آدم کا دیوانہ جواب دیتا ہے غوثِ آدم کا دھوڑی ہو فرشتے بھی سوچنے لگے یا اللہ ماجرہ کیا ہے رب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے غوثِ آدم کا دھوڑی ہو فرشتوں نے پھر دوسرا سوال کیا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو دوسرے سوال کا بھی جواب دیا غوثِ آدم کا دھوڑی ہو پھر تیسرا سوال کیا ماں کنتا تقولت بھی حق حضر رجل نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو اس نے تیسرا سوال کا بھی جواب دیا غوثِ آدم کا دھوڑی ہو فرشتے سوچنے لگے رب کی باردہ میں پہنچے مولا ایک ایسا بندہ آیا ہے قبر میں مر ربوں کا کا جواب دے رہا ہے غوثِ آدم کا دھوڑی ہو ماں دینوں کا کا جواب دے رہا ہے غوثِ آدم کا دھوڑی ہو ما کلتا تقول اسی حق حاضر رجل کا جواب دے رہا ہے غوثِ آزم کا دھوبی ہوں رب نے انشاءت فرمایا فرشتو وہ غوثِ آزم کا دیوانہ معلوم ہوتا ہے غوثِ آزم کا عشقِ صادق معلوم ہوتا ہے فرشتو غوث کی محبت کی وجہ تھے اسے کوئی دوسرا جواب نظر ہیا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے غوثِ آزم کا دھوبی ہوں فرشتو غوث کی محبت کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں جب غوثِ آزم سے محبت رکھنے والا غوثِ آزم کے کپڑے دھونے والا اس کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں ہم بھی غوثِ محبت رکھیں گے تو ہمارے بھی تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں جنت کا پروانہ مل سکتا ہے اور جہنم سے ہمیں اور آپ کو آزاد ہی دعوتِ پاک پڑی اللہ اللہ الرجیم غوثِ آزم نے پڑھا استاد نے پڑھایا پھر بسم اللہ ہی رحمان الرحیم بسم اللہ بھی پڑھ لی آگے پڑھایا استاد نے تو غوثِ آزم کا بچپن ہے اور بچپن میں ہی رشاد فرماتے ہیں اے استاد محترم شروع سے نہیں پندرہ پارو کے بعد سے پڑھونا اگر آج کوئی ایسا بچہ آ جائے کسی استاد کی بارگاہ میں قاریز و فقار اختر کی بارگاہ میں کہ میں پہلے پارے سے نہیں سولوے پارے سے پڑھوں گا تو قاریز و فقار اختر صاحب فرمائیں گے کہ مجھ سے پڑھنے آیا ہے مجھے پڑھانے آیا ہے کہہ رہا پہلے پارے سے نہیں سولوے پارے سے پڑھون گا لیکن غوثِ آزم نے جبھی رشاد فرمایا استاد محترم نے پوچھا اے بچے بات کیا ہے کیا یہ پندرہ پارے نہیں پڑھنے ہیں تو غوثِ آزم نے رشاد فرمایا اللہ کے کرم سے میں پندرہ پاروں کا حافظ پیدا ہوا ہوں اللہ اکبر استاد نے پوچھا اے بچے یہ پندرہ پارے کیسے یاد کر لیے گوز آدم نے رشاد فرمایا میری والدہ محترمہ پندرہ پاروں کی حافظہ تھی اور صبح کو اٹھ کر جب تک پندرہ پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی اس وقت کوئی دوسرا کام نہیں کرتی تھی گوز آدم رشاد فرماتے ہیں اے استاد محترم میں نے والدہ کی گود میں وہ پندرہ پارے سن سن کے یاد کر لیے ہیں اللہ اکبر ایک شاعر نے کہا تھا گوز کی ماں کی ترہمہ تو بھی تلاوت کرنا بیٹھ کا بچہ تیرا حافظہ قرآن پیدا ہوگا میں کہتا ہوں جب ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو پیدا ہونے والا بیٹھا حافظہ قرآن پیدا ہوتا ہے پہلے ماں باپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے جب ماں کا کردار گوز آدم کی والدہ کی طرح ہو جائے گا باپ کا کردار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی تو جیسے ہو جائے گا پیدا ہونے والے بیٹھے کا کردار گوز آدم جیسے ہو جائے گا گوز آدم کا کردار کیا ہے اللہ حافظہ اکبر گوز آدم کی ایک مرید نے دعوت کی آج آپ کی دعوت ہے گوز آدم نے مندور فرما لی جمدان کا مہینہ شاہد ہے دوسرا خادم آتا ہے وہ بھی اسی دن کی دعوت کرتا آپ کی دعوت ہے گوز آدم اس کی بھی دعوت قبول فرما لیتا ہے تیسرا خادم آتا ہے اس نے بھی اسی دن کی دعوت کر دی گوز آدم نے دعوت مندور فرما لیتا ہے یہ کے بعد بگڑے ستر خدام آئے کتنے آئے ستر اور گوز آدم نے سب کی دعوت مندور فرما لیتا ہے الصبح ہوئی ایک مرید آکے بولا بڑا خوش نصیب ہوں گوز آدم رات کو ہمارے گھر تشریف لے گئے تو دوسرا بولا صبح صبح جھوٹ بول لے گوز آدم تو کل ہمارے گھر تشریف لے گئے تو تیسرا بولا تم دونوں جھوٹ بول لے کل تو گوز آدم ہمارے گھر تشریف فرما تھے چوتھا آکے بولا تم تیرو کے تیرو جھوٹ بول لے اور وہ ستر کے ستر ایک جگہ جمع ہو گئے سب کا دعویٰ گوز آدم ہمارے یہاں گئے گوز آدم ہمارے یہاں گئے تو سب نے یہ فیصلہ کیا چلو مدرسے کی کمیٹی کے لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ ہی بتا دیں گے گوز آدم کہاں گئے وہ سب کے سب پہنچے کمیٹی والوں کی بارگاہ میں اے کمیٹی والوں تم ہی فیصلہ کر دو گوز آدم کل کس کے یہاں گئے تو کمیٹی والے بولے خدا کے بندو صبح صبح آکے اور وہ بھی مدرسے میں جھوٹ بول رہے ہو کل تو گوز آدم مدرسے ہی میں تھے کل تو گوز آدم کہیں گئے بھی نہیں اللہ ہو اکبر سب نے سوچا آخر ماجرہ کیا ہے گوز آدم کی بارگاہ میں پہنچے گوز آدم نے رشاد فرمایا کہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے میں کل سب پر خدام کے ہاں بھی گیا تھا اور میں مدرسے میں بھی موجود تھا میں سوچنے لگا جب گوز آدم ایک ہی وقت میں ستر خدام کے ہاں جا سکتے ہیں تو مدینے کے رہنے والے ایک ہی وقت میں اپنے تمام عاشقوں کے قبر میں بھی جا سکتے ہیں اللہ ہو اکبر جب غلامان محمد بھر دیتے ہیں شہن زمانہ کی جھولی مہتار کا یہ عالم ہے مہتار کا عالم نعرہ تبو نعرہ رسالت نعرہ غو فائضانِ غصو العظم مسلکِ علی حضرت سبحانہ وسلم اور میں نے پورا موضوع بدل لیا ہے چلو چل کے دیکھیں بریلی میں کیا ہے اور احمد رضا کی جھولی میں کیا ہے احمد رضا کی جھولی میں کیا ہے وہ بھی آکے سن لو بریلی کے تازدار کے شہزادے سیدنا سرکار مفتی آزمِ ہن جب وہ بھوالی شہر پہنچتے ہیں ایک شہر وہ پہنچے تھے اور رجب کی پانچ تاریخ میں پہنچے تھے آنے والی تاریخ چھے تاریخ آنے والی تھی حضور مفتی آزمِ ہن دن کے بارہ بجے ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور شام کو تقریباً تین بجے کے ٹائم باہر آتے ہیں اور سیدنا خواہر غریب نواز کی فاتحاتا ہی نقاط کیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور آکے عرض کرتے ہیں اے مفتی آزمِ ہن رجب کی چھے تاریخ میں آپ نے اجمیر میں وعدہ کیا تھا تعویز دینے کا میں تعویز لینے کے لئے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اب لوگوں نے سوچا یہ کیا کہہ رہے ہیں آنے والے یہ کہہ رہے ہیں اجمیر میں آپ نے وعدہ کیا تھا اور رجب کی چھے تاریخ میں وعدہ کیا تھا اور چھے تاریخ میں تو بھوالی میں موجود تھے آخر یہ لوگ کہہ کیسے رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ مفتی آزم ہند چھے تاریخ میں بھوالی میں موجود تھے اور اجمیر کیسے پہنچ گئے تو آنے والوں نے کہا خدا کی قسم جن کپڑوں میں یہاں بیٹھے ہیں انہیں کپڑوں میں میں نے اجمیر میں انہیں دیکھا تھا اور جس میفل میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اس میفل میں مفتی آزم ہند نے دعا بھی کرائی تھی لوگ پہنچے مفتی آزم ہند کی بارگاہ میں مفتی آزم ہند نے ارشاد فرمایا اے آنے والوں چھے تاریخ میں میں بھوالی میں بھی موجود تھا اور چھے تاریخ میں میں اجمیر میں بھی موجود تھا اے پڑھلی میں کیا ہے دیکھ لو مفتی آزم ہند نائبِ غوثِ آزم کا نام ہے مفتی آزم ہند جنشینِ غوثِ آزم کا نام ہے مفتی آزم ہند خلیفہِ غوثِ آزم کا نام ہے اور کتنے بڑے جانشین ہیں غوثِ آزم کے اللہ اکبر آج لوگ مرید کرواتے ہیں صرف کہتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا لیکن ذرا مفتی آزم ہند کا کردار دیکھ لو اے شخص مرید ہونے کے لئے آتا ہے مفتی آزم ہند کی بارگاہ میں اللہ اکبر مفتی آزم ہند پہلے توبہ کروائی توبہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے توبہ کرو کبھی جھوٹ نہیں کھیلو گے شراب نہیں پیو گے نماز نہیں چھوڑو گے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مفتی آزم ہند نے کہلوایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا مفتی آزم ہند کہلوا رہے سے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا اور وہ مرید ہونے والا کہہ رہا تھا میں نے اپنا ہاتھ مفتی آزم ہند کے ہاتھ میں دیا انداز دے مفتی آزم ہند کہلوا رہے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا اور مرید ہونے والا کہہ رہا ہے میں نے اپنا ہاتھ مفتی آزم کے ہاتھ میں دیا تین مرتبہ جبائی صاحی ہوا مفتی آزم ہند عالم جلال میں آتے ہیں اور اپنا آمامہ اتار کر اس ہونے والے مرید کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور پھر کہلواتے ہیں مفیع آزم ہن اب کہو میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ نہ دیا تو عالم یہ تھا جو مرید پہلے کہنے کے لیے تیار نہیں تھا وہی مرید اب اتنی بار کہہ رہا تھا کہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا ہے وہی مرید کہہ رہا تھا میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ نہ دیا میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے کتی نے پوچھا پہلے کہنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بعد میں اتنی بار کہہ رہے تھے بے ہوش ہو گئے تو ہونے والے مرید نے کہا کہ پہلے میری نظر کے سامنے مفتی آزم ہن تھے اور جب ان کا امامہ میرے سر پہ آ گیا تو سامنے مفتی آزم ہن نہیں بلکہ غوثِ آزم تھے اور ارشاد کتے ہیں کہتا کیوں نہیں نعرِ رسالت مصلقِ علا غضرت فیضانِ حضور مفتی آزم ہن کہتا کیوں نہیں میں نے اپنا ہاتھ غوثِ آزم کے ہاتھ میں دیا تو مفتی آزم ہن نائبِ غوثِ آزم تھے مفتی آزم ہن جانشینِ غوثِ آزم کا نام ہے سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت آپ نے سنی ہوگی مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے بچوں کو پڑھا رہے تھے بچوں نے دیکھا غوثِ آزم نے اپنا دست مبارک چادر کے اندر کیا چادر کے اندر کیا اور جب باہر نکالا تو غوثِ آزم کے دست مبارک سے پانی کے قطات پک رہے تھے شاگزوں نے سوچا مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں آخر ہاتھ سے پانی کے قطرات کیوں ٹھو پک رہے تھے کسی شاگز کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی جو پوچھ لیتا اے غوثِ آزم بات کیا ہے راز کیا ہے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی لیکن ٹھیک دو مہینے کے بعد کچھ تعجیز لوگ آئے اور انہوں نے کچھ نظرانے پیش کیے ہدایہ و تہائب پیش کیے شاگزوں نے پوچھا کس خوشی کے یہ نظرانے ہیں کس خوشی کے یہ ہدایہ و تہائب ہیں لوگ انہیں ارضی کیا اے پوچھنے والوں آج سے دو مہینے پہلے ہماری کشتی بیچ سمندر میں دھوبنے والی تھی اور ایسے ٹائم میں ہم نے پکایا تھا المدد یا غوث تو بیچ دریا ہی تھے اے دست مبارم پہن آیا تھا اور جس نے ہماری دوبتی ہوئی کشتی کو کنائے سے لگا دیا تھا اللہ ہوئے گوار جب شاگزوں نے تاریخ دیکھی تو وہی تاریخ تھی جس تاریخ میں وہ دوبنے والے دوب رہے تھے اور غوث آدم مدنسے میں بیٹھ کر ان دوبنے والوں کو بچا رہے تھے یہ تو غوث آدم کی کرامت آپ نے دیکھی لیکن چلو چل کے بریلی میں دیکھیں کی بریلی میں کیا ہے سیدنا مفتی آزمہی علیہ الرحمت و رضوان ایک موقع پر ہوائی جہاز کے ذریعے تھے جب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے پیچھے تھے علامہ مشتاہ قیمت نظامی کو پہنچنا تھا وہ ہارٹ کے مریض تھے دل کے مریض تھے ہوائی جہاز سے سفر نہیں کرتے تھے علامہ مشتاہ قیمت نظامی جب ماروطی کار سے روانہ ہوئے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا جسم کے رونگتے کھڑے ہو گئے تھے کہ وہاں منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد مفتی آزمہی عالم بے قرائی میں ہو جاتے ہیں مفتی آزمہی کبھی کمرے کے اندر جاتے ہیں کبھی کمرے کے باہر آتے ہیں کسی کے اندر حمد نہیں تھی جو مفتی آزمہی سے پوچھ لیتا اے مفتی آزمہی آخر چہرے میں یہ مایوسی کے آثار کہتے ہیں اے مفتی آزمہی آخر یہ بے قراری کا عالم کیوں ہے اے مفتی آزمہی کبھی آپ کمرے کے اندر اور کبھی کمرے کے باہر کسی کے اندر حمد نہیں لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب مستاق عمد صاحب نظامی مفتی آزمہی کی بارگاہ میں پہنچے تو مستاق عمد نظامی مفتی آزمہی کے قدموں میں گر گئے لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے مستاق عمد صاحب نظامی نے بتایا تھا اے پوچھنے والوں اے پل سے ہماری کار گزر رہی تھی اور کار کے ایک توف کے دونوں پہ یہ نیچے اتر گئے تھے ہماری کار پل کے اوپر سے نیچے گرنے ہی والی تھی اور ہم نے پکارا تھا المدد یا مفتی آزمہی تو ایک دست مبارک باہر آیا اور اس نے ہماری گرتی ہی گاڑی کو بچا لیا اللہ اکبر ادھر ڈوبنے والوں کو ادھر ڈوبنے والوں کو غوثِ آزم بچا رہے ہیں اور مارو کی کار جو گر رہی تھی برعیلی کے مفتی آزم بچا رہے ہیں حضرات غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہے غوثِ آزم ایک ہی وقت میں ستر خطان کے یہاں جاتے ہیں غوثِ آزم غوثِ آزم مدرسے میں پیک کر پوبنے والوں کو بچا بھی رہے ہیں غوثِ آزم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں چالیت حجر فیاں نکال کر داکو کو دے دینا کبارا کیا لیکن جھوٹ بولنا کبارا نہیں کیا غوثِ آزم نماز کے پابن ہے غوثِ آزم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں غوثِ آزم ماں کا مقام سمجھتے ہیں ابھی قائطن شاہد قادری صاحب فرما رہے تھے کہ ماں کا مقام کیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت الفندوز ہیں اور یہ اسلام جیسا تھرم بولتا ہے آج پوری دنیا کو چیلنج کر دو کسی بھی تھرم اور کسی بھی مذہب کی کسی کتاب میں آپ کو ماں کا مقام نہیں ملے گا چاہے وید اٹھالو چاہے گرانت اٹھالو چاہے پہان اٹھالو چاہے تلسی دات کی رام چرید اٹھالو کوئی بھی پہان اٹھالو چاہے انجین دیکھ لو تورین دیکھ لو ضبور دیکھ لو کسی بھی مذہب میں چاہے بھائی دن دیکھ لو کسی بھی مذہب میں ماں کا مقام نہیں سمجھایا گیا ہے اگر ماں کا مقام سمجھایا گیا ہے تو وہ قرآن میں سمجھایا گیا ہے رب نے ارشاد فرمایا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُسْيُونَ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں باپ کو اُفْتَتْ مَتْتَحُو اللہ اکبر تو غوثِ آزم کی سیرت یہ ہے اور غوثِ آزم غوثِ آزم پندرہ پاروں کے حافظ پیدا ہوتے ہیں آج کل کے بچے حافظ کے انہیں پیدا ہو رہے ہیں یہی سبق اور یہی پیغام دے کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ اگر ماں کا مقام اچھا ہو جائے ماں کا کردار اچھا ہو جائے باپ کا کردار اچھا ہو جائے پیدا ہونے والے بیٹے کا کردار بھی اچھا ہو جائے پہلے کے ماں باپ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنی اولاد سے نماز کے لئے کہتے بھی تھے اور آج کل کے ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے تھے تو اولاد سے کیا کہتے تھے بابا فرید تین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ان کا بشپن تھا اور بشپن میں ہی ان کی والدہ نے کہا بیٹے نماز پڑھا کر بابا فرید تین گنجے شکر نے ماں سے عرض کیا ماں یہ نماز کس کی ہے ماں نے کہا بیٹے یہ نماز اللہ کی ہے تو بابا فرید تین گنجے شکر اپنے ماں سے کہتے ہیں ماں جب یہ نماز اللہ کی ہے اور میں اللہ کی نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا آتا فرمائے گا ماں نے کہا کہ بیٹے جب وضو بنانے کے لیے بیٹے ان کی والدہ محترمہ چکے سے مسلح بچھاتی اور مسلح کے نیچے چینی کی پڑھیا رکھ دیتے بابا فرید تین گنجے شکر جب نماز پڑھتے اور نماز متمل کرنے کے بعد سلام پڑھنے کے بعد جب مسلح ہٹاتے چینی کی پڑھیا مل جاتی بڑے مصور ہو جاتے بڑے خوش ہو جاتے بڑا سستہ سودا ہے روز نماز پڑھوں گا پابندی سے نماز پڑھوں گا مفت میں چینی مل جایا کرے گی ایک ایسا دن آتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے بابا فرید تین گنجے شکر جنگل تشریف لے جاتے ہیں اور مسجد کے آواز آتی ہے حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف حیال الفلاح آؤ کامیابی کی طرف بابا فرید تین گنجے شکر اور بچوں سے رشاد فرماتے ہیں بچوں تمہارا راستہ آلد ہے میرا راستہ آلد ہے اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے پہلے میں اپنے گھر جا کر رب کے لئے کچھ سجدے آدھا کر کے آؤں راستے میں پانی ملی آتا ہے بابا فرید تین گنجے شکر راستے میں وضو بنا لیتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں مسلح لے کے خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ماں نے منظر دیکھا پوچھ لیا بیٹے روزانہ وضو بناتے تھے آج بغیر وضو بنائے کھڑے ہو گئے بیٹے نے عرض کیا ماں آج میں جنگل سے وضو بنا کے آیا ہوں آج وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ماں سوچنے لگی یا اللہ اب ہوگا کیا روزانہ میرا بیٹا وضو بناتا تھا اور مسلح میں بچھاتی تھی اور چھپکے سے چینی کی پڑیاں رکھ دیتی تھی آج میرا بیٹا خود ہی مسلح لے کے کھڑا ہو گیا ہے آج چینی کی پڑیاں کیسے رکھی جائے گی اگر آج میرے لال کو چینی کی پڑیاں نہیں ملی سارا راز پھل جائے گا میرا بیٹا نماز پڑھ نہیں چھوڑ دے گا تاریخ میں آتا ہے بابا فرید دین گنجے شکر کا سر جب سجدے میں جاتا ہے تو ادھر ماں کا بھی سر سجدے میں تلا جاتا ہے بابا فرید دین گنجے شکر کی والدہ اے مطرمہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں مولا تو علیم و خبیر ہے مولا تو سمیم و بصیر ہے مولا تو سب کو جانتا ہے میرا بیٹا روزانہ وضو بناتا تھا اور میں چھپکے سے مسلح بچھاتی تھی اور مسلح کے نیچے چینی کی پڑیاں رکھ دیتی تھی لیکن مولا آج میرا بیٹا خود ہی مسلح لے کے کھڑا ہو گیا ہے آج چینی کی پڑیاں نہیں رکھی گئی ہے مولا اگر آج میرے لگتے جگر کو چینی کی پڑیاں نہیں ملی میرا بیٹا نماز پر نہیں چھوڑ دے گا حضرت بابا فرید دین گنجے شکر کی والدہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں مولا اس منزل تک لانا میرا کام تھا اور اس پہ قائم رکھنا اب تیرا کام ہے اتنا دعا کرنے کے بعد سجدے سے سر اٹھاتی ہیں اور ادھر بابا فرید دین گنجے شکر نے بھی جب نماز مکمل کی ہے سلام پھیرا ہے مسلح ہٹایا ہے تو روزانہ پڑیاں ملنی تھی آج چینی کا پورا خود رہا رہا تھا اللہ اگر بابا فرید دین گنجے شکر چینی کھانے لگے مسکرانے لگے ماں نے کہا بیٹے روزانہ شکر کھاتے تھے مسکراتے نہیں تھے آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو بابا فرید دین گنجے شکر نے ارد کیا ماں روزانہ شکر کا مزہ کچھ اور ہوا کرتا تھا آج شکر کا مزہ ہی کچھ اور ہے ماں نے کہا بیٹے روزانہ پڑیاں میں اکھا کرتی تھی آج خود خالق کائنات نے پڑیاں نہیں بلکہ چینی کا حوض رکھ دیا میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کل کی ماں چاہتی تھی میرا بیٹا کچھ بنے نہ بنے مگر مسجد کا نمازی ضرور بن جائے میرا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن میدان جنگ کا غازی ضرور بن جائے کل کی ماں اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم و تربیت دیتی تھی کل کی ماں کے دل میں یہ دمنہ ہوتی تھی میرا بیٹا نمازی ضرور بن جائے لیکن آج کل کی ماں کے دل میں تمنہ کیا ہوتی ہے میرا بیٹا نمازی بنے نہ بنے لیکن میرا بیٹا ماسٹر بن جائے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تاکہ کسی کو اپریشن کرے تو کسی کا گردہ چھوڑا لے کسی کے پیٹ میں کہتی ہی رکھ دے میرا بیٹا آج کل کی ماں یہ تمنہ کرتی ہیں میرا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن انجینئر ضرور بن جائے کہ اگر سڑک نہ پاس بھی ہو تو پاس کر دی جائے میرا بیٹا کچھ بنے یا بنے مگر وکیل بن جائے تاکہ بے کسور کو سونی پہ چڑھا دیا جائے اور کسوروار کو آزاد کر دیا جائے میرے بھائیوں اس بات سے کام نہیں چلے گا پہلے ماں آپ پا کردار اچھا ہونا چاہیے ماں جب نماز پڑھیں گی تو اولاد سے بھی کہنے کی وہ حفدار ہوں گی اور عورتیں بھی سن رہی ہیں عورتیں کہیں گی یہ صرف ماں کے لئے کہہ رہے ہیں باپ کے لئے کچھ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں باپ کا بھی کردار اچھا ہونا چاہیے جب باپ نمازی ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور نہ چھوڑنے کی باتیں کرنے والوں پہلے حسین آزم کا دامن تھامکے کو دیکھ لو حسین کا دامن کیا ہے حسین کا کردار کیا ہے حسین کے والد کا کردار کیا ہے حسین کے والد محترم سیدنا مولا علی ان سے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تھی تو آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہو گئے تھے اللہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک مولا علی کے ذانوں پر رکھ کر آرام فرمانے لگے پیارے آقا اللہ اکبر اور مولا علی اب دیکھنے لگے کہ سورج جوبنے والا ہے آسر کی نماز قضا ہونے والی ہے اگر نماز کے لیے نبی کو جگاتا ہوں تو نبی کی نیند میں خلل پڑ جائے گا اور نبی کو نہ جگاتا ہوں تو آسر کی نماز قضا ہو رہی ہے مولا علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر نماز ملی ہے تو نبی ہی کے صدقے میں روزیں ملے ہیں تو نبی ہی کے صدقے میں اگر نماز قضا ہو رہی ہے ہو جانے دو لیکن نبی کی محبت قضا نہ ہونے پائے اللہ اکبر سورج جوب جاتا ہے لیکن نماز کی بھی محبت دیکھئے ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی ہے آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہو گئے آج دعویٰ ہے ہم حسین کے چہنے والے ہیں لیکن آج ہفتوں کی نماز غائب ہیں ہمیں کوئی افسوس نہیں مہینوں کی نماز غائب ہیں برسوں کی نماز غائب ہیں ہمیں کوئی افسوس نہیں لیکن حسین آزم کے والد محترم تک کردار یہ ہے ایک لوگ کی نماز چھوٹی ہے اور آنکھوں سے آنسوں کے قطرات جاری ہو گئے ایک قطرہ پیارے آقا کے چہرے مبارک پہ پڑا پیارے آقا نے رشاد فرمایا اے علی آخر رو کیوں رہے ہو رونے کی وجہ کیا ہے مولا علی نے ارض کیا پیارے آقا آپ نے آسری کی نماز پڑھ لی تھی لیکن آپ کے اس خادم نے ابھی آسری کی نماز پڑھ ہی نہیں تھی اور سورہ جوب گیا ہے پیارے آقا لیکن آپ کے ارشاد فرماتے ہیں اے علی جس نبی کی محبت میں آپ نے آسری کی نماز قضا کی ہے اس نبی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کے آسکتا ہے پڑھے کے تازدار پکار اٹھے پڑھے کے تازدار کہتے ہیں سورج اُلتے پاؤں پلٹے جان شہرے سے ہو جات اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی قدرت دیکھے گا کون رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کو دیکھے گا کون فاضلِ بڑے لگی ارشاد فرماتے ہیں آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھیں دیدہِ کھور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھیں میری عقیدت کہہ رہی ہے میں عزیز دان کہہ رہا ہے اس دن سورج بھی خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا اشارہ ہونے والا تھا اللہ کے پیغمبر کی انگلی سورج کی طرف اٹھنے والی تھی پیارے آقا نے اشارہ فرمایا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے وہیں آ جاتا ہے جہاں سے آسر کا ٹائم شروع ہوتا ہے مولا علی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے آسر کی نماز مکمل کر لی اور کچھ دنوں کے بعد صحابہ نے پوچھا اے مولا علی آپ نے اس دن کس خوشی اور کس مستی میں نماز پڑھی تھی تو مولا علی انشاءت فرماتے ہیں اے پوچھنے والوں کیا بتاؤں کس خوشی میں پڑھی تھی سنو آج تک تو سورج نکلا تھا ساری کائنات کے لیے لیکن اس دن سورج نکلا تھا صرف مولا اے کائنات کے لیے آج تک دنیا نے آسر کی نماز پڑھی تھی سورج کو دیکھ دیکھ کے لیکن اس دن سورج بھی ڈوب رہا تھا تو مولا علی کو دیکھ کے میری عقیدت کہہ رہی ہے مولا علی اگر قیامت تک بھی سلام نہیں پھیرتے تو قیامت تک بھی سورج نہیں ڈوبتا اس لیے کہ نکلا ہی تھا مولا علی کی نماز کے لیے حضرات مارد یہ کرنا چاہتا ہوں جب باپ کا کردار مولا علی جیسا ہو جاتا ہے پیدا ہونے والے بیٹے کا کردار امام حسین جیسا ہو جاتا ہے ماں کا کردار جو فاطمہ جیسا ہو جاتا ہے پیدا ہونے والے بیٹے کا کردار سیدنا امام حسین جیسا ہو جاتا ہے فاطمہ کا کردار کیا ہے فاطمہ کا طریقہ کار کیا ہے ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں فاطمہ زہرہ نے پردے کا اعتمام کیا ہے اور اتنا بڑا اعتمام کیا ہے فاطمہ زہرہ نے اخیر وقت میں ارشاد فرمایا تھا اے میرے شوہر نامدار میرے جنازے کو بھی رات میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑھنے پائے فاطمہ زہرہ نے پردے کا اعتمام کیا ہے فاطمہ زہرہ نے اپنے شوہر کی اعتاعت و فرما برداری کی ہے اور کون فاطمہ کہ جس فاطمہ کے بارے میں پہلے آقا نے انشاد فرمایا اے فاطمہ تم جنتی اور تم کی سردار ہو اور جس فاطمہ کو جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہو اس فاطمہ کو عبادت کی کیا ضرورت تھی لیکن عبادت کا حال یہ تھا فاطمہ باچوبت کی نماز پاوندی سے تو پڑتی ہی تھی نفل نماز کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب سر سجدے میں چلا جاتا تھا پوری رات ختم ہو جاتی تھی لیکن فاطمہ زہرہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی مولا ایک رات تو اتنی لمبی پیدا کر دے جس رات میں تیری بندی جی کھول کے تیری بارگاہ میں عبادت کر لے فاطمہ زہرہ نے نماز کی پابندی کی ہے فاطمہ زہرہ نے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی ہے فاطمہ زہرہ نے پردے کا اعتمام کیا ہے فاطمہ زہرہ نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور اس انداز میں قرآن کی تلاوت کی ہے تاریخ میں آتا ہے فاطمہ زہرہ چکی چلاتی تھی تو زبان سے قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی فاطمہ چکی سے آٹھا نکالتی تھی تو زبان سے قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی فاطمہ آٹھا بھونتی تھی تو ہاتھ الگ کام کر رہے ہوتے تھے اور زبان الگ کام کر رہی ہوتی تھی فاطمہ روٹیاں توڑ توڑ کر حضرت امام حسن حسین کو کھلاتی تھی تو زبان سے قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی مجھے کہلینے تو جب مائیں اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو پیدا ہونے والا بیٹا نیزے پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ماں کا کردار فاطمہ زہرہ جیسا ہو جائے باپ کا کردار مولا علی جیسا ہو جائے پیدا ہونے والے بیٹے کا کردار امام حسین جیسے سیدنا و مولانا محمدی مبارک و سلیم سلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ سلاة و سلام علیہ کے یا حضیب اللہ حسین کا کردار کیا ہے سیدنا امام حسین نے میدان کربلا سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے اے دنیا والو امام حسین نے اگر پورا خاندان قربان کیا ہے تو نماز کو تم تک پہنچانے کے لئے قربان کیا ہے سیدنا امام حسین کے نگاہوں کے سامنے جب پورا خاندان قربان ہو گیا تھا چھے ماں کے علی ازغر کی لاش موجود تھی اٹھارہ سال کے حضرت علی اکبر کی لاش موجود تھی بائیس سال کے حضرت قاسم کی لاش موجود تھی اب بات علم بردار کے بادو کٹ گئے تھے لات نگاہوں کے سامنے تھی اور محمد کٹے ہوئے نگاہوں کے سامنے پڑے ہوئے تھے اور سیدنا امام حسین کے سینے مبارکہ پہ شمر الہین تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا ایسے ٹائم میں بھی میرے حسین نے رشاد فرمایا تھا اے شمر الہین کونسا ٹائم ہے کونسا وقت ہے شمر الہین نے کہا جمعہ کا دن ہے جمعہ کا وقت ہے جمعہ کا ٹائم ہے میرے ایمان حسین نے رشاد فرمایا تھا اے شمر الہین میرے تینے میں ہڈا تاخرہ کی آخری سجدہ ادا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دوں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق کا ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ایمان حسین نے ایسے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے بزرگوں کا حال یہ ہوتا تھا ہمارے احلاف کا حال یہ ہوتا تھا میدان جنگ میں بھی ہوتے تھے اور اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا آدھی فوج جنگ کرتی تھی اور آدھی فوج نماز میں لگ جاتی تھی داکٹر اقبال نے پکار کے کہہ دیا آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ لوہوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز لیکن آج کا حال یہ ہے آئے اسلام تیرے چہنے والے نہ رہے جس کا تو چاند حسوس و حالے نہ رہے مسجد تو بنا لی شب دھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بند گئے رب نے قرآن میں رشاد فرمایا یا ایوہاللہین آمنتق اللہ وکونو ما صادقین اے ایمان والو اللہ سے درو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان سچوں کے طریقے کار پر چلو یا خدا جب تک کہ میرے جسم جان رہے تجھ پہ ست سے تیرے نام پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے واق سلامت میرا ایمان رہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ